دوستوں حدیث کی کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ این قرب قیامت کے موقع پر جن بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا ان میں سے ایک نمائی علامت دجال کا خروج ہے فتنہ دجال سب سے بھیانک فتنہ ہوگا اس کی سنگینی کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے پوری امت کو چوکننا فرمایا ہے اس فتنے کی ہولناکی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثارات نمودار ہو جایا کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرائیا ہو ایک اور روایت میں فتنے دجال کی ہولناکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے دوستوں پرانے وقتوں سے ہی بولی ووڈ اور ہولی ووڈ کی فلموں میں دھکے چھپے انداز میں دجالی علامات کو استعمال کیا جاتا رہا ہے کہیں فینکس پرندہ کہیں بیفومٹ شیطان کہیں ایک آنکھ کہیں چھے سو چھے سٹھ آداد جنہیں شیطانی آداد بھی کہا جاتا ہے یہ سب علامات ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے رہتے ہیں ان علامات کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کون سی تنظیم ہے اور آنے والے دنوں میں کون سا فتنہ برپا ہونے جا رہا ہے موسیقی موسیقی ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین ان شیطانی علامات کے تخلیق کنندہ دراصل الومناٹیز کہلاتے ہیں لفظ الومناٹی کا مطلب علم کی روشنی کے علمبردار ہیں اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کے پجاری بھی بنتا ہے یعنی شیطان کو پوجھنے والوں کا مذہب الومناٹی کہلاتا ہے الومناٹی ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا قیام باوریا موجودہ جرمنی میں ہوا تھا سن سترہ سو چھتر سے سن سترہ سو پچاسی تک چلنے والی اس سوسائٹی سے منسلک افراد خود کو پرفیکٹیبلسٹ کہلاتے تھے اگرچہ مغربی دنیا کے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم وائس ہاپ تھے ان کا مقصد تھا کہ وہ قانون منطق اور فلاہ و بہبود کی تعلیم کو پھیلائیں اور معاشرے سے تواہم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو کم کریں ایڈم وائس ہاپت کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کریں اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کریں اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائیں کہا جاتا ہے کہ الومناتی گروہ کی پہلی میٹنگ انگلچٹارٹ شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی جس میں پانچ افراد نے شرکت کی اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور تیہ کیے گئے بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلی آئی اور انہوں نے ریاستی امور پر اثر انداز ہونے کے لیے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ وہ اپنے میمبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں بعد میں برڈ آف منروہ نام کا ایک پرندہ ان کی شناخت بن گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری میسن اور الومناتی میں کیا تعلق ہے دوستوں فری میسن ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ صدیوں قبل اینٹیں بنانے کا کام کرنے والوں اور گرجہ گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے سن اٹھارہ سو اٹھائیس میں تو امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا تھا جس کا ایک نکاتی مقصد تھا کہ وہ فری میسن کی مخالفت کریں گے اصل الومناتی نے کیونکہ فری میسن تنظیم کے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا تو بعد میں ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے بظاہر تو یہ سوشل رابطوں اور فلاہی کاموں ہسپتالوں خیراتی اداروں فلاہی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی ایک تنظیم ہے امریکہ میں اس کے ممبروں کی تعداد اسی لاکھ سے زائد ہے بظاہر یہ ایک خوفیہ سلسلہ اخوت ہے خیرات کرنا اس کے عراقان کے فرائز میں شامل ہے تنظیم کے پاس لاکھوں نہیں کھربوں ڈالر کے فنڈز ہیں اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں آپ اس بات کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن اور گویٹے اس کے سربراہان میں شامل رہے ہیں یہ سن 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی برطانیہ کا حکمران خود اس کا سربراہ رہا ہے اس کا ہیڈ آفیس اب بھی برطانیہ میں ہی ہے دوستو ایلبرٹ پائک وہ انسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ مذہب اسلام بنے گا اور ہماری تیسری جنگ اسلام کے ساتھ ہوگی لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ یہ باتیں تو تیسری جنگ کی کرتے تھے لیکن اس وقت تک پہلی دو عظیم جنگیں بھی نہیں ہوئی تھی اس تنظیم کے نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کو ناؤز باللہ رب ماننے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے یعنی اپنی روح شیطان کو بیچ دینی پڑتی ہے اور یوں شیطان ان کی زندگیوں سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے کہ انسان کے وجود کا کوئی حصہ ہوتا ہے اور ان کی تمام تر عبادت صرف شیطان کے لیے ہوتی ہے سجدے سے لے کر انگلیوں سے تکون یا احرام مصر کے عجیب و غریب نشان بنانے تک یہ لوگ شیطان کی خوشنودی اور اس سے طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت شیطان کے نام کی تسبیح کرتے اور اس سے غیبی مدد مانگتے رہتے ہیں تاکہ شیطان ان سے خوش ہو کر ان کو طاقت دے اور یہ اس کی شیطانیت دنیا بھر میں پھیلا سکیں اس تنظیم کے شیطان بھی بڑے عجیب و غریب ہیں ان کا پہلا شیطان لوسیفر ہے اور گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ ابلیس شیطان کا خدا ہے اور یونانی مایفولوجی میں اس کو اوینسی کہا گیا ہے جو کہ ان کے مطابق سب سے بڑا سمندری خدا تصور کیا جاتا ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر سجاتا ہے اس کے علاوہ ان کے ہاں دوسرا شیطانی خدا بیفومیٹ ہے جس کی شکل بکرے سے ملتی جلتی ہے اور ان کے باقاعدہ سینگ اور ڈراؤنی اشکال ہوتی ہیں یہ لوگ نہ صرف اس کے بت بناتے ہیں بلکہ خفیہ طور پر اس کی عبادت گاہیں بھی بنائی جاتی ہیں جنہیں شیطانی چرچ یا چرچ آف ڈیول کہا جاتا ہے جہاں پر اس تنظیم کے سب میمبرز اکٹھے ہو کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا اجتماعی علامتی نشان آنکھ جو کہ دجال کی آنکھ ہے وہ بناتے ہیں یہ لوگ دجال کو اپنا مسیحہ تصور کرتے ہیں اور ایک آنکھ بند کر کے دوسری کو کھول کر دجال کی تشبیح بنا کر اپنے پورے الومناتی ہونے پر سچ کو مہر لگاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں جو ایک سے لے کر سینٹس الومناتی شیطانی طاقتوں کے حساب ہیں جو کہ بہت طاقتور سمجھی جاتی ہیں یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا مرکز ویسے تو امریکہ اور اسرائیل ہے لیکن ان کا مقصد پوری دنیا میں تمام مذاہب کا خاتمہ اور اپنے اس گھٹیا الومناتی مذہب کی ترویج اور اس کا نفاظ ہے یہ لوگ اس مذہب اور شیطان کی ربوبیت کا بول بالا کرنے کے لیے ہر ہتکندہ آزماتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے لیے ترہا ترہا کے لالچ دیتے ہیں جن میں دنیا کی آسائشیں دولت کے امبار اور شہرت کی بلندیاں شامل ہیں یہ لوگ اپنے لیے خطرہ بننے والے کو راستے سے ہٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے اس وقت دنیا کی اگر تمام نہیں تو بہت سی باعثر شخصیات ان کی زد میں ہیں اور ان کا مقصد دنیا میں لا دینیت کو فروغ دینا ہے یہ لوگ بہت رازداری سے اپنا کام کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں اور انہیں اپنے درجات سے آگاہی نہیں ہوتی عام لوگوں کو یہ بہترین اخلاقی روایات پر مشتمل رویہ پیش کرتے ہیں سبر، برداشت، امن، محبت، انسانی اخوت، بھائیچارہ، انسانی مذہب سے بالتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت، ان کے خاص ہتھیار ہیں یہ لوگ شروع شروع میں اپنے مذہب کی مقدس کتابوں اور پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں یہ لوگ تنظیمی معاملات میں حد درجہ رازداری برتتے ہیں یہاں تک کہ اپنی اولادوں سے بھی چھپاتے ہیں اور نیو میمبرز کی اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ مذہب سے برگشتہ ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطانیت کا لبادہ اڑھ لیتا ہے علموناتی تنظیم بین الاقوامی سطح پر جاسوسی کا بھی کام کرتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے اتنے بڑے بنکرز تیار کرتے ہیں جن میں پانچ ہزار لوگ دس سال تک رہ سکتے ہیں ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں مورل اینڈ ڈیگما سب سے قابل ذکر ہے جو کہ البرٹ پائک کی ہی لکھی ہوئی ہے اس میں لوسیفر کو خدا تصور کیا گیا ہے اور لوسیفر کو ہی روشنی کا منبہ تصور کیا گیا ہے اس سوسائیٹی کے ممبرز کا کہنا ہے کہ لوسیفر کو مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے اس لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے اور یہی لوگ معاشرے کے سب سے زیادہ قابل احترام اور برتر لوگ ہیں جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی لیے یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کو گلوبل ویلج بنانے کے لیے کوشاں ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امہ ہوا نے درق سے پھل کھا کر اچھا کیا تھا اس وقت دنیا میں جتنی بھی صورتحال خراب نظر آ رہی ہے یا جو جنگیں برپا ہیں ہر طرف خون کی ندیاں بہ رہی ہیں منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے جس کی بدالت یہ ذہنوں کو معاف کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں ان سب کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہے یہ فرقہ دجالی فرقہ ہے اور علمناتی تنظیم نے ہر چیز کو ہیک کیا ہوا ہے پیسے کی ترسیل سے لے کر انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز تک سب ان کے ہاتھوں میں ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں